انگریجوں کی سرکار کو جب مننے آتا تھا لوگوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتے تھے آج کی سرکار کو جب مننے آتا تھا پانچ کرتن سروس ٹیکس بڑھا دو آج یہ کر دو کل وہ کر دو اور جیسے انگریجوں کی سرکار کیا کرتی تھی ٹیکس بسولتی تھی لوگوں سے اس ٹیکس کا ہوتا کیا تھا انگریجوں کی سرکار اس سے موج مستی کرتی تھی برباد کرتی تھی لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو کھون پسینے کے پیسے کو برباد کرتی تھی کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ سرکار ان کی چلتی تھی وہی تو آج میں چلتا آپ کی کون سے ایسی سرکار ہے جو لوگوں سے لیے گا کھون پسینے کے ٹیکس کو ایمانداری سے خرچ کرتی ہے اور کسی ٹھیک کام میں خرچ کرتی ہے آپ کے کھون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس بسولہ جاتا ہے وہ خرچہ کیسے ہوتا میں لوگوں کو اکثر اظہاروں دیتا ہوں دو تین کے کیسے آپ کا ٹیکس خرچ کیا جاتا ہے آپ سے جبرجستی ٹیکس بسولتے ہیں اور ٹیکس خرچ کیسے کرتے ہیں ٹیکس خرچ کرتے ہیں کہ ایک بار ہندوستان کی پارلیمنٹ کے تیس ایم پیز گئے ویڈے شیاطرا پر ان کے لیے کروڑا روپیہ خرچ کیا گیا کہاں سے ہایا وہ پیسہ آپ کے دیئے گئے ٹیکس میں سے نکالا سرکار نے کیا کرنے گئے تھے ویڈے شیاطرا پر تیس ایم پیز کو بھیجاتا امریکہ اور یورپ کے تمام دوسروں میں یہ سیکھنے کے لیے کہ ہندوستان میں ہندی کیسے لابو کی جائے میں ہندوستان میں ہندی کیسے لابو کی جائے یہ سیکھنے کے لیے ایم پیز گئے تھے امریکہ اور گئے تھے یورپ کرونا روپیہ برباد کر کے آئے اسٹیش کے لوگوں سے کون پسینے کی کمائی کا کیوں سیکھ کرائے ہوں گے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کیونکہ امریکہ میں ہندی چلتی نہیں یورپ میں ہندی چلتی نہیں تو کیا سیکھیں گے وہاں جا کر ایک کام جرور کیا ہوگا کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدداری کر کے لیے آئے ہوں گے جو مانے سے گلانی بیٹی ہوئی ہے کہ انپورٹڈ مال بہت اچھا ہوتا ہے تو لا کے گھر بھر دیا ہوگا اور اس سے زیادہ کیا کیا ہوگا ہندو